قرآن کا کٹیگوریکل ڈیکلیریشن قرآن کہتا ہے یَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا میرے محبوب وہ میری بارگاہ میں منافق لوگ وہ ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں جھکنے سے نہیں کتراتے میرے حکم کی طرف آنے سے گریز نہیں کرتے میری اطاعت میری عبادت میری بندگی اور میرے حضور جھکنے سے گریزہ نہیں ہوتے میری طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں کشا کشا چلے آتے ہیں اور میری بندگی پر فخر کرتے ہیں نازہ ہوتے ہیں مگر کتراتے کس سے ہیں محبوب یہ جو منافق ہیں میں ان کی علامت یہ ہے کہ میری طرف آتے ہیں تیری طرف نہیں آتے ہیں یَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَا محبوب آپ کی بارگاہ میں آنے سے آپ کے حضور جھکنے سے آپ کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے سے دہلیزِ مصطفیٰ پہ سرخم کرنے سے اور آپ کے قدموں اور آپ کے طلبوں اور آپ کے نالین کی خاک چومنے سے اور آپ کے نالین کو سر کا تانچ بنانے سے گریزہ ہے میری بندگی سے گریزہ نہیں لوگوں سن لو جو خدا خدا کہہ رہا ہے جو میری غلامی اور بندگی کی طرف آئے اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ آئے تو دہل ہو جائے میری بارگاہ سے منافق ہیں یہاں ایک بات بڑی واضح ہو گئی تعالو الہمان ظلاللہ میں توحید کی دعوت آگئی اب میں بلہ مکتہ عرض کر رہا ہوں مقام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے تعالو الہمان ظلاللہ اس میں توحید کی بات بھی آگئی اور اللہ کے دیئے ہوئے احکام اور خوانین کی بات بھی آگئی مگر الہمان ظلاللہ مقام مصطفیٰ کی طرف آنے کی بات آگئی الہمان ظلاللہ میں نظام تھا اور الہمان ظلاللہ میں مقام تھا تعالو الہمان ظلاللہ اللہ نے جو حکم نازل کیا وہ قرآن ہے اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی وہی ہے وہی خفی ہے تو اللہ کے قرآن نے جو نظام دیا تعالو الہمان ظلاللہ میں نظام ہے وہ ادھر رسول میں مقام ہے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے جو شریعت کے نظام کی بات کرے مگر مصطفیٰ کے مقام کی بات نہ کرے وہ لانتی ہے وہ جہنمی ہے وہ منافق ہے موسیقی موسیقی موسیقی